ہمیں تو مجرم بنا کے پورے ملک کے سامنے رکھی دیا گیا ایسی پوزیشن آگئی ہے مسلمان کی کہ مسلمان سے بڑی پرابلم اس ملک کی کچھ ہے ہی نہیں نہ بے روزگاری ہے نہ کرپشن ہے نہ بیمانی ہے نہ جھوٹ ہے نہ دھوکہ ہے کچھ نہیں بس سب سے بڑی پرابلم مسلمان ہے اقتدار کبھی کسی کا نہیں رہا آج ہے یہ اقتدار ایسی چیز ہے جس نے لوگوں کو بدلتے 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 بدل دیا کوئی بیٹھنے نہیں دے سکتا یہ کرسی ایسی ہے اقتدار کی کرسی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ٹھیراؤ ہے ہی نہیں بدلاؤ ہی بدلاؤ ہے باقی کیا رہے گا اللہ کا نام باقی کچھ باقی نہیں رہے گا سب چلا جائے گا اور اگر کوئی اقتدار کے نشے میں ہے اگر کوئی اقتدار کے نشے میں ہو جائے اور انصاف کرنا بھول جائے تو یاد رکھئے بیمانی سے تو اقتدار چل سکتا ہے نائنصافی اور ظلم سے نہیں چل سکتا حکومتیں نہیں چل دیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج یہ کسی کے لئے چیلنج نہیں ہے کوئی اس سے تھریٹ فیل نہ کرے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سے اس پوری دنیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں ان میں سب سے بڑی تعداد دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد انڈونیشیا میں رہتی ہے معلوم ہے آپ کو سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں بستے ہیں اور اس کے بعد سب سے زیادہ مسلمان کہا بستے ہیں کہا بستے ہیں کہا بستے ہیں یہاں پہ آپ سمجھ لیے اس کو ہم کمزور حالت میں نہیں ہیں لیکن یہ کسی کو کسی کو ڈرانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ کمزور حالت میں نہیں ہیں آپ کی ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا ہے آپ اس ملک کے لئے ایسٹھے سرمایہ ہیں آپ اس ملک پر بوجھ نہیں ہیں یاد رکھئے گا آپ نہ بوجھ تھے نہ ہیں اور نہ ہوں گے انشاءاللہ ہمارا عزم ہے ہمارا حوصلہ ہے ہم نے اس ملک کو بنایا ہے سوارہ ہے وہ ملک جو چھوٹے چھوٹے رجوالوں میں بٹا ہوا تھا ہم نے اس کو ایک ملک انڈیا ہندوستان بھارت کا نقشہ دیا ہم نے دیا اور ہم اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ایک انچ کسی کو اس ملک کے ساتھ غداری کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی اور نہ اس ملک میں اور نہ اس ملک میں کسی کی سپرمیسی چلے گی کسی قیمت پر نہیں چلے گی کوئی اگر سپیریاریٹی کمپلیکس میں ہے تو وہ اپنا دماغ درست کر لیں میں اپنے قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جتنی اپورچونٹیز اس ملک میں ہیں ہمارے پاس ہیں جتنی مواقع دنیا میں کم جگہوں پر اتنے مواقع ہیں ینگ بلڈ ہے نوجوان خون ہے اس ملک کے پاس اور تعمیر میں اس ملک کی تعمیر میں ہمارا حصہ ہو اس کے جذبے کے ساتھ ہم کو اپنے اندر قابلیت اور صلاحیت پیدا کرنی ہے اور جب ہمارے پاس صلاحیت ہوگی دنیا ہماری بات ماننے پر ہمارے سامنے جھگنے پر ہماری قابلیت کا لوہہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گی میں آخر میں کچھ اشار سنانا چاہتا ہوں کہتے ہیں مجرم ہیں ہمیں ان کے گنہگار ہمیں ہیں آپ کے لئے پیغام ہے اس میں مجرم ہیں ہمیں ہمیں تو مجرم بنا کے پورے ملک کے سامنے رکھی دیا گیا ہے ایسی پوزیشن آگئی ہے مسلمان کی کہ مسلمان سے بڑی پرابلم اس ملک کی کچھ ہے ہی نہیں نہ بے روزگاری ہے نہ کرپشن ہے نہ بیمانی ہے نہ جھوٹ ہے نہ دھوکہ ہے کچھ نہیں بس سب سے بڑی پرابلم مسلمان ہے اچھا اور اس کو بدلنے کیا ہم نے کوشش بھی نہیں کی مجرم ہیں ہمیں ان کے گنہگار ہمیں ہیں وقت آئے تو مرنے کو بھی تیار ہمیں ہیں پھولوں کے لئے سینہ ہمارا ہی سپر ہے اس سہنے چمن کے درو دیوار ہمیں ہیں اس سہنے چمن کے درو دیوار ہمیں ہیں مشہور جو ایک قافلے اہل جنو ہے مشہور جو ایک قافلے اہل جنو ہے اس قافلے کے قافلہ سالار ہمیں ہیں جھک جانے کی عادت ہے غور کیجئے گا اس شہر پہ بس اشار کے دریئے سے جو بات کہی جا سکتی ہے وہ ویسے کہنی درہ مشکل ہوتی ہے جھک جانے کی عادت ہے یہ بات اور ہے ورنہ کھچ جائیں تو پھر وقت کی تلوار ہمیں ہیں آئے تو ہیں آئے تو ہیں بازار میں کچھ اہل وفا اور آئے تو ہیں بازار میں کچھ اہل وفا اور اب بھی سببِ گرمیِ بازار ہمیں ہیں وآخر دعویٰ